ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارز کیا کہ وہ رات کو جنبی ہو جاتے ہیں آپ نے فرمایا آپ نماز والا وضو کریں اور وضو سے پہلے علی تناسل یعنی اپنی شرمگاہ کو دھویں پھر سویں اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جنبی ہوتے یعنی آپ کو جنابت لاحق ہوتی اور کھانا تناول کرنے یا نیند کرنے کا ارادہ کرتے تو نماز والا وضو کرتے اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے وضاحت جنبی شخص کا کھانا کھانے یا سونے سے پہلے وضو کرنا مستحب یعنی پسندیدہ ہے ضروری نہیں واللہ علم ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی یا لونڈی سے جمع کرے اس کے بعد دوبارہ جمع کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان وضو کرے اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے وضاحت وضو کرنا مستحب ہے تحاوی کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جمع کرتے اور وضو نہیں کرتے تھے واللہ علم انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی بیویوں سے جمع کر کے ایک ہی غسل کرتے تھے اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر فرماتے رہتے ہیں اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے ہم ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کو کتاب الاطعیمہ میں ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی وضاحت پیشاب کرتے وقت پاخانہ بیٹھتے وقت اور حالت جمع میں ذکر الہی ممنوع ہیں یہ تینوں اوقات مستثنہ ہیں جمہور محدثین جمبی اور حائزہ کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کو عدباً حرام قرار دیتے ہیں نیز حائزہ عورت زبانی تلاوت کر سکتی ہے مگر جمبی نہیں کر سکتا صحیح قول یہی ہے عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح سنت کے ساتھ جمبی کے لیے کراہت منقول ہے دیکھئے اعلام الموقعین لبن القیم جلتین صفحہ چوتیس تا پیتیس ابن عباس عضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی نے پانی کے ٹب میں ہاتھ ڈال کر غسل کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹب سے وضو کرنے کا ارادہ کیا بیوی نے ارز کیا اللہ کے رسول میں جمبی تھی آپ نے فرمایا پانی تو جمبی نہیں ہوتا اس حدیث کو ترمیدی ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا دارمی نے ابن ماجہ کی مثل بیان کیا وضاحت نہیں کی یہ احادیث تنزیح پر محمول ہوں گی یعنی بچنا بہتر ہے جواز کی احادیث ناسخ ہیں واللہ عالم عبداللہ ابن ابی بکر ابن محمد ابن عروت ابن حزم سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ تحریر جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن حزم رضی اللہ عن کے نام تحریر کیا اس میں یہ بھی تھا کہ قرآن پاک کو پاک صاف انسان ہاتھ لگائے اس حدیث کو مالک اور دالو قطنی نے روایت کیا وضاحت قرآن پاک کو وہ شخص ہاتھ لگائے جو مؤمن ہو نیز حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہو اور اس کے بدن پر نجاست یعنی گندگی بھی نہ لگی ہو خیال رہے کہ جو شخص باوضو ہے وہ حدث اصغر سے پاک ہے اور جو شخص جنبی نہیں ہے وہ حدث اکبر سے پاک ہے واللہ عالم مہاجر ابن قنفد رضی اللہ عن سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ پیش آپ کر رہے تھے انہوں نے آپ پر سلام کہا آپ نے ان کے سلام کا جواب نہ دیا یہاں تک کہ آپ نے وضو کیا بعد از ان سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اچھا نہ جانا کہ میں اللہ کا ذکر پاک ہوئے بغیر کروں اس حدیث کو ابودعوت نے روایت کیا ہے نسائی نے اس جملہ یہاں تک کہ آپ نے وضو کیا تک بیان کیا مہاجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے وضو کر لیا تو ان کے سلام کا جواب دیا وضاحت جب کوئی شخص پیشاب وغیرہ کر رہا ہو تو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ اس حالت میں وہ سلام کا جواب نہیں دے سکتا واللہ اعلم ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں اپنی عورتوں کے ہاں گئے ایک کے ہاں غسل کیا اور پھر دوسری کے ہاں غسل کیا ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کیا اللہ کے رسول آپ آخر میں ایک ہی بار غسل کیوں نہیں کرتے آپ نے فرمایا بار بار غسل کرنا زیادہ ثواب کا موجب ہے زیادہ اچھا ہے اور زیادہ پاکزگی کی علامت ہے اس حدیث کو احمد اور ابو دعوت نے روایت کیا ہے حمید الحمیری رحمہ اللہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک شخص کو ملا جو چار سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے جیسا کہ ابو حریر رضی اللہ عنہ آپ کی صحبت میں رہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورت خاون کے بچے ہوئے یا خاون عورت کے بچے ہوئے پانی کے ساتھ غسل کرے مسدد کی روایت میں یہ زافہ ہے کہ دونوں ایک بار چلو لیں اس حدیث کو ابو دعوت و نسائن روایت کیا ہے اور امام محمد نے اس روایت کے شروع میں یہ زافہ کیا ہے کہ آپ نے منع فرمایا کہ ہم میں سے کوئی شخص روزانہ کنگی استعمال کرے یا غسل خانے میں پشاپ کرے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے وابتقین اللہ